خیبر پختنفا میں بدمنی اروش پر ہے کہیں علاقے نو گو ایڈیا بن گئے سوات میں صبح حکومت کے غفلت سے سفارتکاروں پر حملہ ہوا گورنر خیبر پختنفا فیصل کریم کنٹی کی گفتگو پنچ گور میں ساتھ مزدوروں کے قتل کا مقدمہ در شجابات سے تعلق اٹھنے والے تمام افراد کا تعلق ایکی خاندان سے ہے اہل خانہ غم سے ندھال گھروں میں تاثیت کرنے والوں کا تانتہ بن گیا مزدور اعلی بلوچستان کا بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لینے کا اعلان مزدور ریجسٹر نہیں تھے جس کا دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا مزدوروں کے ریجسٹریشن نہ ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان حکومت بلوچستان صدر وزیراعظم وزیر داخلہ اور وزیراعظم پنجاب کے پنجگور میں ساتھ مزدوروں کے قتل پر مزمہ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار ملزمان کو جلد دس جلد گرفتار کر کے کٹھیرے میں کھڑا کرنے کا آزم حسن نصر اللہ کی شہدر پر مسلم امہ سوک میں ڈوب گئی ایران میں پانچ اور ایراک میں تین روزہ سوک اسرائیلی جنگی تیاروں نے بیروت پہ حدف پر سو اقسام کے بارود برسائے ہر دو سیکنڈ کے بعد بارود اسی نشانے پر گرائیا گیا ٹھوز خوفیہ معلومات نے سب سے اہم کردار ادا کیا گیارہ ماہ سے پائلٹ الرٹ تھے اور پروازے جاری تھیں اسرائیل کے بریگیڈیر جنرل امیاجی لیوم نے حزباللہ کے سربراہ کو شہید پی جانے کی اہم تفصیلات جاری کر دیں حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا تواصل بدلنے کے لیے ضروری تھا اسرائیلی وزریعظم نیتن یاہو کی حرزہ سرائی حزباللہ کے شہید سربراہ پر ایران کے اشارے پر کام کرنے کا الزام امریکی صدر جو بائٹن اور نائب صدر کمال حیرس نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو منصفانہ اقدام قرار دے دیا ایران نے حزباللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا فرض قرار دے دیا غازف حکومت کے مقابلے کے لیے تمام مسلمان حزباللہ کا ساتھ دیں آیت اللہ خامنائی کا پیغام حسن نصر اللہ کی شہادت پر عراقی رہنماء آیت اللہ کا شدید غم کا اظہار روس کا اظہار مضمت اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے پاکستان کو سیلاف سو اربوں کا نقصان ہوا موسمیاتی تبدیلی بڑا مسئلہ ہے حکومت عورائن کے شعبے پر کام کر رہی ہے ماضی میں ملک کو طبیل لوگ شرنگ کا سامنا تھا وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو اور چیمپیانز وان ڈے کپ کا فائنل آج کھلا جائے گا مارکورز اور پینتھرز کی ٹیمیں آمنی سامنے ہوں گی